ہماری گفتگو کا عنوان عورتوں کا باریک لباس پہننا اور مردوں کا رشم اور سونا پہننا اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں آخری زمانہ میں کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے ان لوگوں کی طرح جو لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے پاس آ کر اترتے ہیں جبکہ ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوں گی مگر پھر بھی وہ ننگی تصور کی جائیں گی اور ان کے سروں پر دبلے اونٹھوں کی کوہانوں کی طرح ابھار ہو گی وہ عورتیں جوڑا آج کل ایک سٹائل آیا ہوئے یہاں پر بنا لیتی ہیں اس کی نشانی مخبیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دیئے اور محدثین کرام نے اس حدیث پاک کی شرع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس سواری پر سوار ہو کر مسجد کے دروازے کے باہر اتر کر مسجد میں آ جانے سے مراد کیا ہے کہ بندہ سج دج کے مسجد میں آئے گا اب میں اس کو ایکسپلین اس طرح کر رہا ہوں بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی لوگ حاجی صاحب کہتے ہوں گے نمازی صاحب کہتے ہوں گے شاہ صاحب کہتے ہوں گے سر پہ ٹوپی بھی ہوگی کپڑے اچھے پہنے ہوں گے لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے گھر کی عورتیں ننگی تصور کی جائے گی اس لئے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے اپنے بہنوں کے اپنی بیوی اور اپنے ماں کے لباس پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں کل بروزِ محشد شرمندگی سے ہاں ہم اس سے بج سکیں اس کی بارگاہ میں جب ہمیں پیش کیا جائے ہم شرمندہ نہ ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشد از رہائے من پذیر گر تومی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ ہمارا حساب کملی والے آقا کریم کے سامنے بھی نہ لیا جائے وہ ہمارے لئے گاروں میں روتے رہے میری امت میری امت میری امت کی صدائیں لگاتے رہے اور امت ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ایک فرمان پر بھی امن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی انہو حدیث پاک کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے تو نہیں دیکھا ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں حضور دیکھیں سمجھانے کا انداز حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہیں اور بتا رہے ہیں مخبیر صادق ہمیں پیغام دے رہے ہیں دیکھا نہیں ہے لیکن ساتھ بتا رہے ہیں گائے کی دموں کی طرح ان کے پاس کوڑے ہیں جن سے لوگوں کو مارتے ہیں جو وہاں پر دروگے ہیں پھر فرمایا کہ جو دوسری قسم ہے نا وہ اس نامت البخت المائلہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی یہ جہنم میں ہوں گی اتنا باریک لباس کے جسم کا چھلکنا ڈلکنا واضح ہو جائے گا یہ لباس اتنا باریک ہوگا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہو جائیں گی ان کے سر بختی اونٹھوں کی کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے یہ میں نے پہلے بتایا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوں ہی نہیں آئے گی جنت کی خوشبوں ایک ہزار سال کی مسافت سے پہلے آنا شروع ہو جائے گی لیکن ان عورتوں کو جنت تو کیا جنت کی خوشبوں میسر نہیں آئے گی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عورت جب خوشبوں لگا کر بازار کی جانب نکل جائے تو سمجھ لو یہ زنا کی دعوت دے رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس طرح حائزہ عورت حیث کے دوران عبادات نہیں کر سکتی اسی طرح اگر کوئی عورت خوشبوں لگائے گی جب تک اس کی خوشبوں کا اثر زائل نہ ہو جائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اب مردوں کا ریشبی لباس پہنا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم نہ پہنا کرو جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا پھر آخرت میں عیاشی نہیں ہوگی دنیا میں اگر آجزی اختیار کر لی تکبر کے بغیر زندگی کنات پر گزار لی تو بروز معاشر ہر قسم کی سہولت ہمیں مجسر آ جائے گی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو دائیں آتھ میں اور سونے کو بائیں آتھ میں پکڑ کے فرمایا انہا ذینی حرامن اللہ ذکوری امتی یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں بڑے شوق سے نوجوان گلوں میں وہ سونے کی زنجیریں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی قبہ پیش کی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا نماز عدا فرمائی اور پھر اتار کر پھینک دیا آپ نے ناغواری کا اظہار کیا پھر فرمایا کہ یہ جو لباس ہے نا ریشم کا یہ اہلِ تقوی کا لباس نہیں ہے تقوی چاہتے ہو تو پھر آجزی اختیار کرو اور میں نے چار دن قبل عدیث پاک سنائے تھی سفید لباس حضور نے فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر لباس ہے یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے بھی بہتر ہے بندے کے عیب اس میں چھپے رہتے ہیں ویسا سفید لباس اگر کوئی پہن لے یہ حضور کا پسندیدہ لباس ہے دیکھنے والا کیا ہی نہیں سکتا اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ کافی چیزوں کو چھپا دیتا ہے حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پانچ چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو ان پر ہلاکت اور بربادی نازل ہو جائے گی سب سے پہلے ایک دوسرے پر لانت کرنا عام ہو جائے گا بلا وجہ بات ان کو پتا چلی تصدیق کے بغیر دوسرے مسلمان بھائی پر لانت کرنا شروع کر دی حضور فرمایا یہ بربادی کے دن ہوں گے پھر فرمایا کہ جب لوگ شرابیں پینا شروع کر دیں گے اور پھر فرمایا کہ جب نوجوان داشتائیں گروں میں رکھنے لگیں گے داشتائیں سے مراد یہ کنیزیں یہ عورتیں اٹھارہ سو سنتالی سے قبل ہندوستان میں یہ رسم تھی اس درم میں کہ جب بھی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہیز میں ایک لڑکی کو بقاعدہ خرید کر دیا جاتا تھا کہ پہلا نمبر پہلی پیرارٹی اس کی بیوی کی ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ تعلقات وہ قائم کر سکتا ہے اگر اس سے اولاد پہجا ہو جائے تو اس اولاد کو حکیر سمجھا جائے گا اس کو داشتائیں بولتے تھے اگر اس سے ہی پہلے چلے جائے تو وہ لوڈیوں کا زمانہ تھا لیکن اب اگر اس دور میں کوئی ایسا کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرے پھر فرمایا کہ جب مرد مردوں سے جنسی خواہشات پوری کرنے کا شوق رکھیں اور پھر فرمایا کہ جب عورتیں عورتوں کے ساتھ قضائے شہوت کر لیں سمجھ لو کہ پھر یہ قیامت کی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں اور بربادی اور ہلاکت تمہارا باحث بننے لگی ہے یہاں پر میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں یہ جملہ ہے میں اکثر جملہ پر کہتا ہوں کہ ہجویریہ مسجد والو آئی ٹین ٹو والو اسی طرح کہتا ہوں میں نے پہلے دو تین جملہ کے بعد یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو میرے مخاطب کراچی لاہور مری والے نہیں آپ ہوں گے آئی ٹین ٹو یہ بادار ہے یہ مرکز آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر کراچی کے لوگ آکے شاپنگ کرتے ہیں کوئی بندہ اٹھ کے بتا دیکھ کراچی سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ کہاں کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک بولے کہاں کیا ہوتے ہیں وہ لوگ کامی لوگ ہوتے ہیں تو میرا خطاب مقامی لوگوں سے ہی ہونا چاہیے اور مقامی لوگوں کو بدلنا ہوگا تو ہم نہیں بدلیں گے تو ہم کیسے کہیں گے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا پاکستان میں بعد میں شریعت محمدی نافذ ہوگی پہلے اس سیٹر میں تو شریعت محمدی نافذ ہو جائے آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے یہ بولیں انشاءاللہ آپ کمس کم مسجد میں حلف لے لیں کہ آپ کی عورتیں بازاروں کی زینت نہیں بنیں گی بازار میں خریداری نہیں کریں گی آپ مرد ذرا اپنے اندر پاور پیدا کریں نہ آگر باہر کی چیزیں خرید کے دیں اپنے ساتھ اگر آپ کے عورت جاتی ہے تو اس کے لیے پردے کا خاص احتمام ہونا چاہیے بلا ضرورت بلا اجازت اپنی بیٹی کو اپنی بہن بہو کو بازاروں کی زینت نہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ